اسلام علیکم انگیزمنٹ یعنی منگنی سادی کے پیغام کو کہتے ہیں جس میں لڑکا لڑکی سے سادی کا پیغام یعنی میریس پرپوزل دے یہ سنت ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگنی کرنے والوں کو اپنی منگیتر کو دیکھنے کی رغبت دلائی ہے یعنی نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں پشند کر لیں اگر کسی لڑکے کو لڑکی پشند ہے تو شریع طریقے اپنائیں اپنی فیملی کو بتائیں بینا کوئی حرام طریقے میں انول ہوئے بغیر آپ کا نکاح ایک حلال طریقے شک کر دیا جائے بٹ آج کل جس طرح انگیزمنٹ ہو رہی ہیں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر رنگ پہناتے ہیں اور پکچرز لیتے ہیں جو کی حرام ہے گیر محرم ہی یاد رکھیں دونوں ایک دوسرے کو رنگ پہنا دینے سے یا انگیزمنٹ کرنے سے لڑکا لڑکی محرم نہیں بن جاتے جیسے باقی لڑکے لڑکی کے لیے گیر محرم ہے وہ بھی گیر محرم ہے انگیزمنٹ ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو حلال اپنا محرم سمجھنے لگتے ہیں گھنٹوں پون پر بات کرنا ایک دوسرے کو دیکھنا ساتھ میں گھومنا اور یہ سب ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے بجائے ان کی باتوں پر خوش ہوتے ہیں ہمارا بیٹا ہماری بہوشے بات کر رہا ہے ہماری بیٹی دھماس سے بات کر رہی ہے کہتے ہیں منگیتر سے ہی تو بات کر رہی ہے کوئی حرام کام تو نہیں کر رہی ہے یہ الفاج آپ کے بچوں کو بڑھاوا دیتے ہیں بلکہ آپ ان کو بتاؤ ابھی بھی گیر ہو لڑکا لڑکی آپس میں حلال اور محرم نیکہ کے بعد ہوتے ہیں اللہ کے واسطے خود بھی سمجھو اور اپنی اولاد کو بھی سمجھاؤ بہت سے لوگ کہتے ہیں انگیزمنٹ کے بہت سے فائدے ہیں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں دل مل جاتے ہیں دونوں کی پسند ناپسند جاہر ہو جاتی ہے سادی کے بعد اجنبی سے نہیں لگتے ارے اللہ کے بندوں یہ سب چیزیں تو شادی کے بعد بھی پتا چل جائیں گی اور محبت ڈالنا تو اللہ کا کام ہے تمہارا نہیں بلکہ خود کو پریشانی میں ڈالتے ہو بہت سے رشتے انگیزمنٹ کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں باتوں باتوں کے چکر میں کوئی ایسی بات پتا سل جاتی ہے جس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کے واسطے انگیزمنٹ کے چکر میں نہ پڑیں یاد رہے ایسے بےہائی اور حرام رشتوں میں برکت نہیں ہوتی اسلام میں تو انگیزمنٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں اگر آپ کو لڑکا لڑکی پشند ہے تو نکاح کے لیے پیغام بھیجو قبول ہو جائے تو شنط طریقے سے نکاح کر دو اس میں دونوں فیملی بھی خوش اور اللہ بھی